ہماری پوٹیٹی سیریز کا اور سٹارٹ کرنے سے پہلے فٹا فٹ یہ دیکھتے ہیں ہماری ڈی ایسے سلوشن اپوزیٹری تو یار آپ اس کو سٹار مارک کر لینا کیونکہ صرف آپ کا افائدہ ہوگا اس میں میرا ہوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اس سٹار کیوں مارک کرنا ہے سب سے بہلا ڈیزر اس میں وہ کافی سارے سلوشن مل جائیں گے جو بھی ہمارے ڈی ایسے کوشن ہوتے ہیں ان کے تو سب سے بہلے آپ کو اس پیج پہ جانا ہے اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے اور یہاں پہ آکے اس پیج کے اینڈ میں یہ readme.md file ہوگی اس کو ایک بار read کر لینا آپ کو پتہ لگ جائے اس repository کا آپ کو کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے اور یہ آپ کے لئے کافی اچھا موک ہونے والا ہے open source میں contribute کرنے کا بھی تو سب سے بہلے آپ کو contributing.md file ہوگی ایک بار contribute کرنے سے پہلے اگر آپ کو پاس کوئی بھی code ہے اس کو اس repository میں add کرنے سے پہلے یہ فائل ایک بار read کر لینا contributing.md تو آپ کو پتہ لگ جائے آپ کو اپنی پیر کیسے create کرنی ہے اور جاؤ اب جا کے contribute کرو اب آج کوشن دیکھتے ہیں maximum of all subarrays of size کے تو یار یہ کوشن ہاں ہم نے پہلے سے ہی کر رہا ہوا ہے جو ہماری پیوٹیڈی سیریز ہے اگر آپ اس کو فولو نہیں کر رہے ہو تو یار کرنا سٹارٹ کر دو کیونکہ ہم اس میں ڈیلی کو انٹرسٹنگ کوشن آتے تو ہم اس کو کور کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے نئی نئی اپروچ بھی دیکھتے ہیں تو یار یہ کوشن ہم نے پیوٹیڈی سیریز کے اندر ڈیڈی کر رہا ہوا ہے تو اس کے اندر ہمیں given کیا ہے we are given an array of size n and also an integer k and in that array we have to find the maximum of each and every continuous subarray of size k so first of all subarray of size k so k equal to 3 so ہمارے subarray کا size ہوگا یہ 1 2 3 so this is a subarray of our original array which have a size of k so in this array we have to find the maximum element so first of all آپ کی brute force approach کیا ہونے والی آپ ایک دو loop چلا دو سب سے بھیلے آپ یہ والا ایسا بیرے لے لو پھر یہ والا ایسا بیرے لے لو پھر یہ والا لے لو ایک ایک کر کے سارے ایسا بیرے لے لو k length کے اور ان میں traverse کر کے جیسے ہم نے یہ سا بیرے لیا k length کا اس میں traverse کر کے میں maximum element نکال دوں ہوا اور پھر maximum element کو میں اپنی answer list کے اندر add کر دوں ہوا تو یہ ہونے والی ہماری brute force approach but وہ کافی simple ہونے والی ہماری n square time complexity جائے گی اور وہ والی approach ہم نہیں دیکھیں کیونکہ وہ آپ نے already کر دی ہوگی اس میں ہم کریں گے optimize approach جو کہ ہمارے ہونے والی of n کے ساتھ تو of n اگر آپ کو یہ time and constraint ویسے نہیں دی ہوتے ہیں time and space تو آپ یہ دیکھ کے بتا لگا 10 to the power 7 ہے تو ہم کو اپنی optimize approach لکھنے پڑے گی کیونکہ n square تو ہمارے 10 to the power 7 میں کام نہیں کرنے والی ہے تو ہم کو of n میں اس کو چلانا پڑے گا اور وہ کیسے دیکھیں گے تو دیکھو یہاں پہ ہمارے kql 3 سب سے ہم کو 3 size اس کے بعد جب ہم کو اگلی window لینی ہے تو یہ آپ کو sliding window تھوڑا hint دے رہا ہوگا اگر آپ نے sliding window کے ایک آدھے question بھی practice کریں اگر آپ کو knowledge بھی ہے اس کے بارے میں تو بھی آپ کو یہ پتہ لگیا ہوگا ہم کو اس window کو slide کرنا ہے تو window کو slide کرنا ہے مطلب ہم کو one add کرنا ہے اس window کے اندر اور یہ پچھے والا one کو ہٹا دینا ہے تو پہلے ہماری window تھی یہ یہ ہماری case ہے جگہ اور ہم کو ایک آگے move کر جانا ہے ایک step آگے تو ہماری next window ہو جائے گی یہ پھر ہمارے next window یہ ہو جائے گی پھر یہ اور پھر ہمارے پاس یہ ہو جائے گی تو ایسے سے کر کے ہم کو آگے move کرتے رہنا ہے but اس کے اندر ہم find کیسے کریں گے کہ ہمارا maximum کیا ہونے والا ہے تو اس کے لئے آپ کو ویسے ہم نے یہ question already کر رہا ہوا اگر آپ کو نہیں پتا تو ایک بار پیوٹی ڈی سیریز جا کے check out کر لینا اور اس کے اندر ہم use کریں گے تو اس کے لئے میں آپ کو ڈائریکٹر پروز اس کی سمجھا دیتا ہوں تو سب سے ویلے ہمارے q کے اندر ہم element کیا سے ڈالیں گے ہم اپنی q کے اندر ویسے element رکھیں گے جو ہمارے کبھی نہ کبھی کام آنے والے ہیں تو ہمارے element کبھی نہ کبھی کام آئیں گے اس کا مطلب کیا ہے تو کام آنے کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے کسی نہ کسی سب ایریک اندر وہ ہمارا answer لا سکتے ہیں مطلب کسی نہ کسی سب ایریک اندر وہ maximum ہو سکتے ہیں تو سب سے ویلے یہ دیکھو ہمارے اب اس سب ایریک اندر elements کون کون سے 1 2 3 کیا 1 ہمارا کبھی کبھی نہ کبھی ہوکے answer بنا سکتا ہے میں کہوں ہوں نہیں 1 ہمارا کبھی بھی answer نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بعد اس سے greater element پڑے ہیں تو اگر میں اس والی window میں دیکھوں اس ویلے ویڈو میں ہمارا 1 کبھی answer نہیں ہو سکتا اگر ماری window آگے slide کر گی تو 1 ہمارا 2 بھی answer نہیں ہو سکتا اور وہ چیز کیوں 2 کے بعد ہمارے پاس اس سے greater element پڑے ہیں تو دیکھو اگر یہ window ہے ہمارا نہ 1 answer ہو سکتا ہے 2 answer ہو سکتا ہے تو 1 2 اور اس کے بعد ہمارے پاس کونسا ہے 3 کے بعد 1 4 5 2 تو دیکھو اس میں ہمارے پاس 1 کیا کبھی answer بنا سکتا ہے ابھی ہماری window یہ ہے 1 کبھی answer بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا تو ہم اپنی جو q بنائیں گے اس کے اندر ہم کو 1 کو کبھی رکھنا ہی نہیں ہے تو رکھنا نہیں ہے مطلب ایک بار ہم add کر کے جو اپنی algorithm ہوگی اس کے according ہم دیکھیں گے ہماری q کے اندر 1 نہیں رہے گا اس کے بعد 2 آئے گا کیا 2 ہماری q کے اندر رہے گا نہیں کیونکہ 2 کے بعد ہمارے پاس greater ہے تو 2 بھی ہماری q سے نکل جائے گا یہ بھی ہمارا کبھی بھی answer بنانے میں help نہیں کرنے والا ہے 2 ٹھیک ہے اور 3 3 ہمارا answer بنانے میں help کر سکتا ہے ہاں کیونکہ یہ جو window ہے اس میں 3 سے آگے کوئی 3 سے بڑا element نہیں پڑا ہے تو 3 ہماری window بنانے میں answer help کر سکتا ہے تو 3 ہماری q کے اندر ہوگا اور ہماری answer کیا ہوگا جو ہماری q کے first پہ ہوگا first پہ ہوگا ہماری q کے اندر تو ابھی ہمارا 3 answer ہو جائے گا تو اس کے بعد جب ہماری window آگے move کرے گی تو ہماری window ہوگئی اب یہ اب 1 آیا اب 3 کے بعد ہمارے پاس 1 آیا کیا 1 ہمارا کبھی نہ کبھی answer بنانے میں help کر سکتا ہے سوچو تو اس کا answer ہے ہاں تو answer بنانے میں help کیوں کر سکتا ہے کیونکہ کیا پتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس 4 4 نہ پڑا ہو 0 0 پڑا ہو تو ہمارے اس window کا answer تو ہمارے پاس 1 ہوا نا تو ہم یہ کیسے بتا لگائیں کہ یہاں پہ 0 ہے یا 4 ہے تو وہ بتا لگانے کے ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہم بس یہ دیکھیں گے کہ ہمارا 3 ہے اس کے right میں ہمارے پاس کوئی بھی element آ رہا ہے وہ ہمارے window بنانے میں help کر سکتا ہے window کا maximum بنانے میں کیونکہ ہمارا 3 کبھی نہ کبھی اس window میں سے نکل جائے گا پہلے یہ ہے پھر اس کے بعد یہ ہویا تو 3 ہمارا window سے نکل چکا ہے تو 3 کے بعد جو element آیا وہ ہمارا window کے maximum بنانے میں help کر سکتا ہے تو ہم 1 کو بھی add کر دیں کیونکہ اندر تو اس کے بعد ہمارا answer کیا آیا جو کیونکہ first پہ ہے تو ہمارا answer پھر سے 3 آیا تو ہمارا answer 3 آ گیا اب اس کے بعد ہماری پھر سے window آگی بڑھے گی تو ہماری window ہو گئی اب یہ اب اس کے بعد 4 آیا تو 4 ہمارا answer بنانے میں help کر سکتا ہے تو ہم چیک کریں گے یہاں سے 4 ہمارا answer بنانے میں help کرے گا کیونکہ ہمارا 1 پڑھا ہے 1 ہمارا اب answer بنانے میں help کر سکتا ہے کبھی نہیں ہم کو پتہ لگیا 4 آ چکا ہے 4 ہمارا greater element ہے greater element ہے تو پھر 1 ہمارا کبھی بھی helpful نہیں ہوگا آگے تو 1 کو remove کریں گے 4 کو add کریں گے اب ہم ایک اور بار چیک کریں کہ 3 آ گیا کیا 3 ہمارا answer بنانے میں help کر سکتا ہے نہیں کیونکہ 4 آ چکا ہے 4 ہے 3 سے greater تو 3 کو بھی remove کریں گے اور 4 ہی ہمارا صرف اب Q کے اندر رہے گا تو اب ہمارا answer آجے گا 4 تو اس کے بعد ہماری window دوبارہ سے اگے move کرے گی window ہو گئی یہ اب 5 آیا تو 5 آیا کیا اب ہمارا 4 کی ہم کو need ہے نہیں کیونکہ اب ہم کو کیا ہے ہمارا یہ 4 اب آگے کبھی بھی answer بنانے میں help نہیں کرے گا کیونکہ ہم کو greater element مل چکا ہے اس کے right میں تو ہم 4 کو remove کر دیں گے اپنی Q میں سے اب ہمارا answer کیا آجے گا 5 اب اس کے بعد 2 آیا تو ایک بار window آگے move کراتے ہیں window ہماری یہاں پہ move کر گی یہاں پہ ہماری window move کر گی اب ہمارے پاس 2 آیا ہے کیا 2 ہمارا کبھی answer بنانے میں help کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے کیونکہ کیا بتا ہمارا 5 window میں سے نکل جائے اور آگے ہمارا 2 answer بنائے تو 2 کو add کر دیا اب 2 کے بعد ہمارے پاس اس میں بھی answer 5 آئے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس window میں آگیا 3 تو 3 آگیا جب ہمارے پاس تو کیا ہم کو 2 کی آگے need ہے نہیں کیونکہ 3 آگیا تو 3 ہمارا maximum answer بنائے گا 2 کی اب ہم کو need نہیں ہے تو Q میں سے ہم 2 remove کر دیں گے تو یار آپ کو دکھ رہا ہے ہم آگے سے element بھی نکال رہے ہیں اور پیچھے سے بھی element نکال رہے ہیں Q میں سے تو یہ ہماری w ended Q ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری w ended Q ہوگی اور اب ہمارے Q کے اندر element کون کون سے پڑے ہیں 5 اور 3 5 اور 3 تو یار اس سے آپ کو اگر یہ algorithm آپ دیکھ کے سمجھ پا رہے ہو تو اس میں آپ کو pattern بھی پتا لگ رہا ہو کہ ہم اپنے Q میں سے پیچھے سے چھوٹے element نکالتے جا رہے ہیں نا تو ابھی 3 آیا اس کے بعد ہمارے پاس اس کا بھی answer 5 آجے گا اب ہماری window دوبارہ سے اگر move کرے گی تو اب ہماری window ہو چکے یہ تو سب سے بہلے ہمارا 5 نکال چکے window میں سے تو 5 ہم کو اگر سے نکالنا پڑے گا کیونکہ ہمارا window میں سے نکال چکے 5 اب ہمارے پاس 6 آیا تو 6 کو ہم add کریں گے یہاں پہ کہ ہم کو 3 کی جرد ہوتا ہے نہیں تو ہم 3 کو remove کر دیں گے تو ہم ہمارے پاس last answer 6 آجے گا تو ہمارا answer یہ ہونے والا ہے 3 3 4 ہاں یہ ہی ہے ہمارا answer تو یار جو ابھی ہم نے سمجھا ہے اس algorithm سے آپ نے analyze کیا کیا گرا سب سے پہلی بات جو ہمارا q کے front پہ ہوگا وہ ہمارا answer ہوگا وہ ہمارے اس window کا maximum element ہوگا اور ہمارے q کے بعد جو ہمارے front کے element ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس سے چھوٹے elements پڑے ہوں گے جو اس کے right میں ہوگے جو ہمارا کبھی نہ کبھی answer بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یار یہ algorithm approach کہاں سے آئی وہ دیکھتے ہیں تو اس کی approach ہمارے پاس آنے کا reason یہ ہی تھا کہ ہم ایک ایسی window بنائیں ہماری case size کی جس میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایسے element ہو جو ہمارے کام آنے والے ہیں تو اگر ہم نے 3 size کی window بنانی ہے ہمارے پاس elements ہیں 1 2 3 تو اس میں ہمارے پاس 1 کبھی بھی ہمارے پاس کام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے right میں ہمارے پاس greater element پڑے ہے تو ہمارے پاس 2 ہے وہ بھی ہمارے پاس کبھی بھی کام نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے right میں سا greater element پڑا ہے تو یا تو یہ window ہو اس میں ہمارا one اور two کا انسر نہیں بن سکتا یا تو یہ window ہو اس میں ہمارا one اور two کا انسر نہیں بن سکتا یا یہ window ہو تو اس میں ہمارے three怎么样 시간 منستور بن سکتا اور اس کابال menus upone بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کو ایک window کے اندر اس کا صرف maximum element چاہیے ہو maximum element نہیں اس کے بعد میں کیسے سمجھا سکتے ہیں اس کا maximum element privately چجہے ہمیں اس کے ہم کو ایسا element چیئے جس کے right میں اس سے greater element پڑے ہو تو ہم کو وہ element skip کرنا پڑے گا تو اس کو اور اچھے example سے سمجھاتا ہوں جیسے ہمارے پاس 5, 4, 3 ہے تو اگر یہ ہمارے پاس ایک window تو اگر ہمارے پاس یہ example ہے اس کے اندر ہمارا answer بن سکتا ہے ابھی ہم رکھیں گے اس کو کیوں کے اندر کیونکہ یہ ہمارا answer بن سکتا ہے اس کے بعد جب ہمارے پاس 4 آیا تو کیا 4 ہمارے پاس answer بن سکتا ہے ہم کہیں گے 4 بھی ہمارے پاس answer بن سکتا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس یہ window ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ window ہی تو ہمارا 5 نکل جائے گا اس window میں سے بٹھ ہمارا 4 ہمارے پاس answer بن رہا ہے یہاں پہ اگر 2 ہوا تو ہم اس کو 4 کو بھی اپنے q کے اندر رکھیں گے اس کے بعد اگر ہمارے پاس 3 ہوا 3 ہمارا کبھی نہ کبھی answer بن سکتا ہے ہاں 3 بھی بن سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ 2, 1 ہوا تو ہمارا اس window کے اندر جو یہ ویڈو ہے اس کے اندر 3 ہمارا answer ہے تو ہم 3 کو بھی اپنی Q کے اندر add کریں گے تو ہم Q کے اندر کونگونس element add کر رہے ہیں جو ہمارے کبھی نہ کبھی answer بن سکتے ہیں تو اگر ہمارے پاس یہ ایسا case نہ ہوتا ہمارے پاس اس کا اُلٹا ہوتا دیکھو اگر ہمارے پاس ہوتا 3 4 5 تو اس ویڈو کے اندر ہم سب سے بہلے کیا دیکھتے ہیں ہم پہلے 3 کو add کریں گے اپنی Q کے اندر ٹھیک ہے ہم نے 3 3 کو اپنی Q کے اندر add کر دیا اب اس کے بعد 4 آیا تو ہم اگلے والی ویڈو میں چیک کر رہے ہیں یہ ہمارے اگلی ویڈو ہے تو 4 کو ہم کو add کرنے چاہیے کیونکہ اندر ہے یا نہیں تو ہم Q کے اندر 4 کو add کریں گے اور 3 کو remove بھی کریں گے کیونکہ ہمارا 3 کبھی بھی answer نہیں بن سکتا کیونکہ ہمارے پاس اس ویڈو کے اندر ہی 4 آ چکا ہے تو 4 ہمارا answer بنے گا اور 3 ہمارا answer نہیں بن سکتا تو اس لئے ہم نے 3 3 ہمارا کبھی بھی answer نہیں بن سکتا اس لئے ہم نے Q میں سے اس کو remove بھی کر دیا اب اس کے بعد جب 5 کی باری آئی تو ہم کہہ دیں گے ہم کو 4 کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ہمارا answer بنے گا تو وہ next window کے لئے بھی ہمارا 5 بھی بنے گا تو ایسے کر کے یہ ہمارے approach آئی تھی اور اس کے اندر ہم کریں گے کیا سب سے پہلے یہ example پھر سے لکھ لیتے ہیں 1,2,3 1,4 and 5,2,3,6 تو ہم نے ایک سب سے پہلے Q بنائی ہے سب سے پہلے تو ہم اپنی Q کے اندر ایک case size کی window بنا لیں گے اور ہم اس کا algorithm لکھنا بھی start کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ answer کے لئے array list بنا لیتے ہیں answer اور اب ہم کو سب سے پہلے یہ case size کی window چاہیے اور اس کے elements ہم اپنی Q کے اندر ڈالیں گے تو Q ہم کو ایک double ended Q چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ ہم کو پہلے کے کے elements چیئے ہیں تو 4 and i equal to 0 سے less than k اور ہم کریں گے کیا ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ ہم 1 آئے گا تو 1 کو Q کے اندر add کریں گے 2 آئے گا تو 2 کو Q کے اندر add کریں گے نہیں ہم 2 کو Q کے اندر direct add نہیں کریں گے ہم پہلے چیک کریں گے add کرنے سے ہم کو پہلے چیک کرنا ہے کیا چیک کرنے کی جو Q کے ہمارے پاس element پڑے ہیں کیا وہ چھوٹے ہیں تو اگر چھوٹے ہیں تو ان کو remove کر دو اور پھر جا کے add کرو ٹھیک ہے تو ہم کو add کرنا ہے q.add is element اور add کرنے سے پہلے ہم کو کیا چیک کرنا ہے so add کرنے سے پہلے ہم کیا چیک کریں گے کہ ہمارے Q کے اندر جو element ہے یہ جو ہمارا 1 پڑا تھا کیا یہ ہمارا element چھوٹا ہے ہمارے جو current element ہے اس سے تو اگر چھوٹا ہے ہماری Q empty بھی نہیں ہو چاہیے greater than zero and q.peaklast ہم last سے چیک کرنا start کریں گے suppose کرو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ رہے تھے یہاں پہ suppose کرو ہمارے پاس ایسا کچھ سین تھا 2 1 ہمارا یہاں پہ current element آیا ہے 3 تو ہم 3 کو یہاں سے چیک کرنا start کریں گے کیونکہ یہ جو ہماری current Q ہے اس کے اندر ہمارا greater element ہمارا first starting پہ پڑا ہے تو ہم کو Q ایسی بنانی ہے جس میں ہمارے پاس Q میں سے جو ہمارا Q ہے جو ہم Q بنانے ہیں وہ ہماری ایک window represent کرے گا اور اس میں greatest element ہمارا front پہ ہوئے گا ٹھیک ہے تو ہم کو پہلے پچھے سے add کرنا start کریں گے ہمارے پچھے سے پچھے سے ہم چیک کرنا start کریں گے کی پچھے والا element ہمارا اگر چھوٹا ہے تو اس کو remove کر دیں گے تو remove کر دیں گے پھر ہمارا یہ element کو check کریں گے یہ بھی ہمارا چھوٹا ہے تو اس کو بھی remove کر دیں گے تو پھر 3 کو add کر دیں گے تو peak last تو last کو check کریں گے if last والا element ہمارا چھوٹا ہے iath element سے تو ہم نے کیا چیک کر رہا ہے اگر ہمارے Q کا last element چھوٹا ہے ہمارے iath element سے تو Q.remove last تو ہم last والا remove کر دیں گے تو ابھی ہمارے پاس Q میں کیا scenario تھا ہم نے پہلے one add کر آ اور اب ہم two کے لئے چیک کر رہے تھے two ہمارا current element ہے تو two کے لئے ہم نے کیا چیک کر آ اگر ہمارا Q کا size بڑا ہے اور Q کا last element کیا last element ہمارا پاس یہ one ہی ہے تو یہ one ہمارا پاس چھوٹا ہے two سے ہاں one ہمارا پاس چھوٹا ہے two سے تو ہم one کو remove کر دیں گے اور اس کے بعد ہم two کو add کر دیں گے تو ہم نے two کو اپنے Q کے اندر add کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اب اس کے بعد ہمارا پاس اگلی iteration میں کیا ہوگا ہم پھر سے ہمارا پاس three آئے گا current element three پھر ہم three میں check کرنا start کریں گے کیا two ہے یہ ہمارا پاس چھوٹا ہے تو ہم اس کو remove کر دیں گے اور پھر three کو add کر دیں گے تو اب ہمارے پاس اس window کے لئے ہمارے پاس answer کیا آ چکا ہے three اور وہ ہے ہمارے q کے front میں تو اس loop کے بعد ہمارے پاس پہلا element آ چکا ہے ہمارے answer کا تو ہم کیا کریں گے answer میں add کر دیں گے q کا first element q.peak تو normal peak کریں گے تو ہم ہمارا front element نکال لے گا ٹھیک ہے یا پھر peak first بھی کر سکتے ہیں تو دیکھ لیں گے اگر peak first کرنا ہو تو وہ کر رہے گا اب اس کے بعد ہم کو کہاں سے چلنا ہے اب ہم اپنے zero one two element نکال چکے اب ہم کو third element سے چھئے یعنی k سے لے کے end تک جانا ہے نا تو ہم ایک اور loop چلا لیں گے جو ہمارا k سے لے کے end تک چلے گا for int i equal to k i should be less than end تو اب ہمارے پاس کیا ہے ہم کو اب یہ والا element اپنی window کے انتر add کرنا ہے اور یہ والا element remove کرنا ہے تو یہ والے element کے لئے بھی ہم کو ایک reference لینا پڑے گا تو وہ میں x لے لیتا ہوں یہاں پہ x equal to zero تو ٹھیک ہے سب سے بہلے ہمارے پاس اب دو reference آ چکے ہیں اس کو تھوڑا سا clear کر کے دکھا دیتا ہوں اب بھی ہمارے پاس q کے اندر کون کون سا element پڑے تھے ہمارے پاس q کے اندر یہ تینوں کا یہ والی window ہے اس کے maximum element پڑا تھا اب ہم کو remove کون سا کرنا ہے ہم کو یہ والا remove کرنا ہے اور یہ والا add کرنا ہے تو ہماری window کیسی ہو جائے گی اب ہماری window میں سے یہ remove ہو جائے گا اور یہ ہماری window ہو جائے گی ہے نا تو سب سے بہلے یہ آئیت ہے یہ exit ہے تو سب سے بہلے ہم کو exit element کو remove کرنا ہے اب exit element کو remove کرنا ہے ہم نے اپنی q کے اندر سے تو q کے اندر سے ہم remove کیا کر سکتے ہیں front والا element تو front والا element کو check کر لیتے ہیں if chow.peak is equal to exit element تو اگر وہ ہمارا exit element ہے تو ہم کیا کریں گے q.remove remove first تو i think remove بھی ہمارا کام کر جائے گا تو اس کے بعد ہم کو x کی value بھی پلس پلس کرنی ہے تو ایسا میں نے q کرا اب وہ آپ کو اگر ایک case آئے گا اس کے بارے میں اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں نے ایسا q کرا ہے ہم کو یہ والا element remove کرنے ہی کیا جورتا ہے بٹ اگر یہ ہمارا q کے اندر element ہے ہی نہیں ہے تو اس case میں کیا ہوگا یہ ہمارا اس window کا maximum element نہیں تھا تو وہ ہمارے جو ہمارا q ہے اس کے front پر نہیں ہوگا جیسے ہمارے ہمارے پاس اس case میں one ہمارے پاس اس والی window کا maximum element نہیں تھا تو وہ ہمارے q کے اندر تھا ہی نہیں تو ہم کو صرف front element چیک کرنا ہے اور اگر وہ والا element access element ہمارا front پر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری q کے اندر ہی نہیں ہے تو i hope آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی میں ایک بار دوبارہ سے repeat کر دیتا ہوں اگر ہمارا یہ جو access element ہے یہ ہمارے front پر نہیں ہوا تو وہ ہماری q کے اندر ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہمارا چھوٹا element ہے اس window کے لئے تو اس window کے لئے چھوٹا ہے مطلب اس کے بعد اس سے greater element آگیا ہے تو مطلب یہ ہماری q کے اندر ہے ہی نہیں تو i hope آپ کو یہ logic سمجھ آگیا ہو کہ ہمارا access element q کے اندر کیوں نہیں ہے تو اس کے بعد ہمارے x کی value increase ہو جائے گی x ہمارا یہاں پہ آ جائے گا اور i کی value ہے یہاں پہ تو اب کو i کو اب اس کے اندر add کرنے q کے اندر ہے نا تو ہم کو اب q کے اندر add کرنا ہے اور ہم same scenario سے کریں گے ہم اس same condition سے کریں گے اس کو add تو اس کو copy کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم i th element کو add کریں گے جب تک ہمارے q کا size بڑا ہے اور q کا last element ہمارے پاس چھوٹا ہے تو ہم نے one کو دیکھا اور q کا last element ہے 3 تو 3 چھوٹا نہیں ہے تو ہم one کو direct add کر دیں گے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے اس والی window میں ہمارا one maximum آجے تو ہم نے one کو add کر آیا تو ٹھیک ہے اب ہمارا one add ہو گیا اور اب ہم کو answer بھی چاہیے تو اس والی window کا یہ والی window آ چکے اب ہمارے پاس اس window کا answer کیا ہے کہاں ہے q کے front پہ تو ہم کو q کے front سے ایک اور answer چاہیے answer dot add q dot peak ہم کو remove نہیں کرنا ہم کو اس پیک کرنا answer تو ہمارا اس window کا answer آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس اگلی window بڑھے گی تو اگلی window ہمارے پاس یہ آئی اس میں 4 آیا ہمارے پاس تو 4 کو ہم نے کیا کرا 4 ہم کو 4 کو چیک کریں گے ہم پچھے سے add کرنا start کریں گے ہم نے یہ والی element چیک کر رہا یہ ہمارا چھوٹا ہے تو اس کو remove کر دو پھر 4 اگلی element کو چیک کرے گا یہ والی element بھی چھوٹا ہے تو اس کو بھی remove کر دو اب پھر ہم q کو direct 4 کو direct add کر دیں q کے اندر تو 4 ہمارا یہاں پہ آ گیا اور ہمارا اس window کا maximum element ہو چکا ہے 4 اور ہم نے 2 کو remove کر دیا کیونکہ 2 تو ہماری q کے اندر تھا ہی نہیں تو بس ایسے کر کے ہماری algorithm آگے آگے چلتی رہے گی اس کے بعد 5 آئے گا تو 5 اس کی جنگہ لے لے گا اس کے بعد 2 آئے گا 2 یہاں پہ آئے گا 3 آئے گا تو 3 بھی ہماری q کے اندر آئے گا اب جب یہ والی window ہو جائے گی تو ہمارا یہ x والا کام آئے گا جب یہ والی window ہو گئی نا تو ہم نے access element کو remove کر دیا اور وہ ہماری front پہ پڑا تھا تو 5 ہمارے front پہ پڑا تھا اور وہ ہمارا access element ہے تو ہم نے اس کو remove کر دیا اور پھر 6 آئے گا تو 6 پہلے 3 کو remove کرے گا پھر 2 کو remove کرے گا اور 6 یہاں پہ آ جائے گا تو ویسے کر کے ہماری algorithm work کرے گی اور last میں return کرانا ہے answer تو check کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارا space complexity کتنے ہونے والی ہے اگر ہم یہ answer واری error list نہ count کریں ویسے اس کو count کرنا بھی نہیں چاہے کیونکہ ہم auxiliary space ہی count کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ deck کا use کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا off case space use ہو رہا ہے اور ہماری time complexity overall ہونے والی ہے off end تو بس آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو یہ question practice یہ question اچھا لگاؤ تو ویڈیو لائک کر دینا اور چینل کو subscribe ضرور کر دینا کرتے نیو چینل کو subscribe تو بس آج کے لئے اتنا ہی and thank you for watching